آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں ہیدر آباد میں گیس سیلنڈر دھماکا ایک ہلاک پانزخمی شہر کے چلکل گڑا علاقے میں ایک مکان میں گیس سیلنڈر پھڑ گیا اس حادثے میں ایک شخصی موقع پر ہی موت ہو گئی اور دگر پانزخمی بتائے گئے ہیں دھماکے سے مکان تباہ ہو گیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ حادثہ گیس کے خراج کے سبب پیش آیا اتلاعہ ملتے ہی پولیس اور فائر برگٹ کے عملے نے مقام حادثہ بار پہنچ کر آگ بوجانے کا کام کیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے تیلنگانہ میں سردی کی شدید لہر جاری رہنے کا امکان محقبہ موسمیات نے کہا ریاست تیلنگانہ میں سردی کی شدید میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر رات اور صبح کے اوخات میں درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے ریاست کے کئی علاقوں میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا ہے محقبہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمال اور شمال مشرق علاقوں سے تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں ریاست میں سردی کی لہر میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ خلیج بنگال میں توفان کے اثر سے بھی سردی کی شدید میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے واتس اپ کے بند ہونے سے کروڑوں کا نقصان دنیا بھر میں کل واتس اپ کی خدمات قریب دو گھنٹوں تک بند رہی جس کی وجہ سے عربو پیغامات روانہ نہیں کیا جا سکے یا موصول نہیں ہوئے اسی طرح کروڑہ روپیہ کا نقصان ہونے کی بھی اطلاعات ہیں کیونکہ واتس اپ پیمنٹ سرویس نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا واتس اپ کا یہ بہران صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد پیغامات کے آنے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا واتس اپ ایک سو اسی ممالک میں مقبول ہے اور اس پر ہر روز تقریباً سو عرب پیغامات روانہ اور وصول کیے جاتا ہیں ہندوستان میں دنیا میں سب سے زیادہ 49 کروڑ ساریفین واتس اپ کے موجود ہیں تلنگانہ کے ایک بینک ایٹی ایم سے نکل رہی تھی زیادہ رخم امنٹ پڑا حجوم تلنگانہ کے سندھی پیٹ شہر میں بینک آف انڈیا کے ایٹی ایم میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے زیادہ نقدیں نکل رہی تھی ایٹی ایم سے ایک ہزار روپے نکالنے پر دو ہزار روپے نقد نکل رہے تھے جس کے بعد اس ایٹی ایم میں تھوڑی ہی دیر کے اندر لوگوں کی بھاری خدا لگ گئی اور لوگ اس ایٹی ایم سے رخم نکالنے کے لئے امنٹ پڑے لیکن تھوڑی ہی دیر میں متعلقہ بینک کو اس کی تلہ مل گئی اور بینک املے نے فوری ایٹی ایم سنٹر پہنچ گئی تاہم اس سے پہلے ہی لوگ پہلے سے ہی اپنے پیسے نکال چکے تھے بینک املے نے فوری طور پر ایٹی ایم کو بند کر دیا اور ایٹی ایم میں جمع کردہ رخم اور اس میں سے نکالی گئی رخم کی جانچ پر دال کر رہے ہیں پرائیوٹ اسکولوں کے مسائل پر اپنے اسمبلے احمد بلالہ سے نمائند لگی پرائیوٹ اسکولوں کے ذمہ داران نے اپنے مسائل کے سلسلے میں اپنے اسمبلے حلقہ ملک پیٹ اور سینئر مجلسی قائد احمد بلالہ سے نمائند لگی کی وفت کے سربراہ اور صدر نشن ڈاؤن گروپ آف انسٹیوشن فضل الرحمن خرم نے بتایا کہ اس موقع پر تعلیمی داروں کے پروپرٹی ٹیکس اور دوسرے اہم مسائل کی جانب انہیں متوجہ کیا گیا اس موقع پر احمد بلالہ نے تحقیل دیا کہ وہ متعلقہ و حدداروں سے ان مسائل کی ایک سوئی کے لئے نمائند لگی کریں گے اور جل سے جل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے وفت کے دیگر ارکان میں وفت کے ارکان نے احمد بلالہ کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات بھی دی رکنے کونسل کے قویتہ کی فراغ دلی آتیش بازی کے دوران آنکھوں سے متاثر آف رات کو علاج کے لئے مالی امداد دیوالی تخریب کے موقع پر آتیش بازی کے دوران جن کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں ان کی علاج کے لئے رکنے کونسل کے قویتہ نے سروجنی دیوی آئی ہاسپیٹل کو مالی امداد فرہم کرتے ہوئے اپنی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا قویتہ نے متاثر ان کی علاج کے لئے درکار رخم بطور ایمیل سی اپنی مہانہ تنخواہ سے ہاسپیٹل کے حکام کو فرہم کی تلنگانہ جاگورتی کے خائدین نے ہاسپیٹل پہنچ کر امداد فرہم کی اور ہاسپیٹل میں مریض کے ساتھ رہنے والے رشتداروں کے لئے تین دن تک کھانے اور رہائش کا بھی انتظام کیا پرکنے کونسل قویتہ نے ڈاکٹروں سے باچت کی اور آتش بازی کے دوران آنکھوں میں چوٹے آنے والوں کی صحت کے بارے میں دریافت کیا قویتہ نے ان سے بہتر طبی علاج فرہم کرنے پر زور دیا تلنگانہ میں آٹھ سالہ طالب علم کی اسکول میں ہارٹ سٹوک سے ہوئی موت تلنگانہ میں آٹھ سالہ طالب علم کی ہارٹ سٹوک سے موت ہو گئی میڈے ریپورٹس کے مطابق یہ افسوسناک واقعات سرسلہ زلے کے وان پرلی منڈل کے ونکر ٹراؤ پرلی کے ایک اسکول میں پیش آیا جہاں تیسری جماعت میں زیر طالب آٹھ سالہ کوشک اسکول میں دو بہر کے کھانے کے لیے ساتھی طلبہ کے ساتھ خطار میں کھڑا تھا کہ اچانک چکر آ کر گر پڑا اسکول کے آساتذہ نے مخامی آر ایم پی ڈاکٹر کو دلب کرتے ہوئے کوشک کی طبی جانچ کی اور ڈاکٹر کے مشورہ پر اسے کریم نگر کے ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ خرار دیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہارٹ سٹوک کی وجہ سے کوشک کی موت ہو گئی ایسا ہی تازہ طرح ان خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیٹینجا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال لگئے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈی لکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں ڈبل نائن فائی نائن زیرو ٹو ری سیو ایٹھ سکس ڈبل نائن فائی نائن زیرو ٹو ری سیو ایٹھ سیکس نائن فائی ایٹ ون فائی ایٹ ڈبل زیرو ٹو نائن فور نائن ٹری ایٹ فائی فور سکس ٹو فائی Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way اگر آپ لمحہ کسی میں ہے größتا ہے ، بکی طول کیا اصلادی آئی پاک با زنی شویر شکل باکر از سورة ہماری تنگل رئی ایسی کنیز سترین موضوع میری طور ارابنی روز ف چیل آئی از سورة سورة اور صنی سورة سورة اور سورة خراف شخص اور صورة با با امران نمید ihu A خلق اس U ت ب س جو ного ب ب ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے